بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو نوش زخیرہ کرنے کے لیے دس عرب رپے فوری طور پر جاری ہوں گے قیمتوں کو زلہ کی سطح بار انتظامیہ کے ذریعے مانیٹر کیا جائے گا اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف برپور کاروائی کی جائے گی جبکہ وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ غریب عوام کی تکالیف پر حکومت خموش تماشا ہی نہیں بن سکتی عوام بالخصوص غریب اور تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فرام کرنے کے لیے حکومت ہر حد تک جائے گی آج منگل کو کابینہ اجلاس میں بڑے فیصلوں کا اعلان کیا جائے گا اگلی ٹوپ سٹوری یہ ہے کہ آئل اینڈ گیس ریگولارٹی آتھارٹی اوگرہ نے سوئی صدرن گیس پیپ لائنز کمپنی اور سوئی نوردن گیس پیپ لائنز لیمیٹڈ کے لیے آر ایل اینڈ جی کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا اگلی ٹوپ سٹوری یہ ہے کہ حکومت نے کاف لیگ کو منا لیا تحریک انصاف نے پنجاب اور مرکز میں اپنی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے مطالبات تسلیم کر لیے دونوں جماعتوں نے اتحاد برقرار رکھتے ہوئے آئندہ الیکشن بھی ساتھ لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر جنرلس ساجد خان صاحب ان سے ان کے مہرانہ رائے جانتے ہیں جی ساجد صاحب بتائیے گا پاکستان مسلم لیگ کاف اور حکومتی اختلافات کی بنیادی وجہ کیا تھی دیکھئے حکومت پنجاب اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے درمیان جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ تو پاور شیرنگ ہے اور اس کا ہم نے مظاہرہ ابتدائی دنوں میں دیکھا ہے آج سے ڈیڑھ سال قبل جب چند ڈی پیو حضرات لگانے کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت اور کاف لیگ کے درمیان اختلافات آئے تھے تو اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ صلح کنی شرائط پر کی گئی بڑا زبرزر سوال ہے آپ کا حیدر دیکھئے جس طرح میں پہلے ارز کر چکا کہ بنیادی جو مسائل تھے وہ حکومت اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے درمیان وہ پاور شیرنگ تھی اور کاف لیگ جو ہے وہ اس کے جو اختلافات ہیں پاور شیرنگ اور جو فنڈز کی تقسیم ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے ہلکے ہیں صوبائی ہلکے ہیں یہاں پر سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو ترقیاتی فنڈز کی جو ہے وہ دستیابی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتحاد کب تک قائم رہنے کے امکانات ہیں؟ حیدرل یہ بڑا زبردہ سوال ہے دیکھئے جہاں تک پاکستان کی سیاست کی بات ہے تو یہاں پر اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں ماضی کے حریف جو ہیں وہ آج کے حریف ہیں اور آج کے حریف جو ہیں وہ مستقبل میں ایک دوسرے کی مخالفت میں بھی سامنے آ سکتے ہیں بنیادی طور پر یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ غیر فطری اتحاد تھا اور اگر ہم وزیراعظم پاکستان کے حوالے سے ماضی قریب کی بھی اگر بات دیکھتے ہیں ان کے بیانات کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے چودری برادران کے حوالے سے ہمیشہ سخت موقف جو ہے وہ اختیار کیا تھا اس کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف مرکز میں جیتی اور اس وقت بھی مرکز میں بھی ابھی بات کی جائے تو بڑی مختصر سی اکثریت کے ساتھ حکومت میں موجود ہیں پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب کے اندر تو اکثریت ہی جو ماج جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے کچھ آزاد عراقین ہے اگر وہ آج بھی کوئی دائیں بائیں ہوتا ہے تو یقینی طور پر حکومت کے لیے مسائل بن سکتے ہیں یہ تھے ساجد خان صاحب جو اپنی تجربے کی روح سے ہمیں حکومتی معاملات کی اندر کی خبر دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا حکومت نے کافلی کے وزراء کو باختیار اور ترقیاتی فنڈ کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے جبکہ فالو آپ ایجلاس اسلام آباد میں تیک کیا گیا مذاکرات کے بعد چودری پرویز ہلاہی نے کہا کہ کھل کر باتیں ہوئی مشاورات سے چلیں گے اب کوئی جھگڑا نہیں ہمیں عمران خان کی نیت اور ایمانداری پر کوئی شک نہیں کافلی چاہتی ہے تبدیلی کے سمرات نیچلی سطح تک پہنچے اگلی ٹاپ سٹوری کی جانی بڑھتے ہیں ناظرین پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے آئی ایم ایف میشن نے چین میں کرونا وائرس کے پھیلنے کے خدشے پر تشویز کا اظہار کرتے ہوئے کہا چینی کمپنیوں میں کام سست ہونے سے پاکستانی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جس سے پاکستان کی روہ مالی سال کی اقتصادی شرع نمو بھی متاثر ہو سکتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت بیورو چیف مشرق نیوز لہور مقصود خالص صاحب بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مقصود صاحب ہائی الٹ جاری کرنے کے بعد اب تک کرونا وائرس کے حوالے سے حکومتی کارکردگی کیا رہی ہے جی اس حوالے سے میں آپ کو کہنا بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کی کارکردگی اب تک ایک سوالیہ نشان ہے اور اس وقت حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب نے سر جوڑ لیا اور اس کے بعد اس کے معاملہ حکومتی عملی ان کی واضح سامنے نہیں آسکی یہ ساری ایک فارمیلٹی کے طور پر یہ کام چل رہا ہے اور کبھی مختلف سمیناروں کے اوپر اور مختلف ایشو کے اوپر تو سر چائنہ کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات بھی ہیں تو جو ہمارے سٹوڈنٹس چائنہ میں پھنسے ہوئے ہیں اس حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے جی میں آپ کو یہ بتانا چلوں اس وقت ہمارے صغیر میں چین اور پاکستان کے تعلقات مزید بہت اچھے جا رہے ہیں اور اسے بیٹری بھی ہے لیکن اس میں کچھ کنفیون پیدا یہ ہو رہی ہے کہ چینہ میں جو پھسے ہوئے پاکستانی صبح زیان میں اور ادر شہروں میں جب پاکستانی جو میڈیکل جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو پاکستان لانے میں خاطر خواہ کوئی اضافہ نہیں ہو سکا اس پہ حکومت نے کچھ چند کمیٹیاں بھی بنائی لیکن وہ کمیٹیاں انہوں بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا تاکہ وہ جو وہاں پہ لوگ فسے ہوئے ہیں ان کے لیے پاکستان آنے میں ان کے لیے آسانی ہیں ان کے راستے آنے کے لیے آسانی پہ رکھیں جائیں بلکہ ان کے میری کچھ لواکین سے جو فسے ہوئے تھے لوگ ان کے لواکین سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکومت کو بلکہ ان کی ناکس پر پلدیوں پر کڑی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ ہم عرصہ دو ماہ سے اس معاملے میں پریشان ہیں چلے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محکمہ سید کا سٹرکچر اس وبا سے نمٹنے کے لیے تیار ہے جی جیسے حیدر کے اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ سروس سٹرکٹر کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چلوں گا اس وقت حکومت کے پاس کوئی ایسی پالسیاں موجود نہیں ہیں جو اس سٹرکٹر میں کام کر سکیں بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا آپ نے اپنی ماہرانہ رائے سے اگاہ کیا اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد